تیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اب تو پولیس کو نہیں پتا ہے کس نے مارا گنجو صاحب کو جیک ایل ایف جیک ایل ایف کشمیر کے ارچوٹی بڑی پراؤلم کا سب کے پاس بڑا ایزی آنسر ہوتا ہے جیک ایل ایف جیک ایل ایف نے زمین داری تھی ینگ مین سر مقبول بھٹ کا جیک ایل ایف سے کوئی کنیکشن نہیں تھا جیک ایل ایف 1977 میں انگلینڈ میں فارم ہوئی تھی جبکہ مقبول بھٹ 1976 سے تیہار جیل میں بند تھا مقبول بھٹ دے کے بارے میں جانتے ہو مقبول بھٹ دے یہ کیا ہے 11 فروری جس دن مقبول بھٹ کو پھانسی ہوئی تھی اس دن کو ہر سال یہاں مقبول بھٹ دے کے نام سے منایا جاتا ہے جس طرح تم لوگ افضل گروہ دے مناتے ہو پورا لال چوک بند ہو جاتا تھا پاکستان کے جھنڈے لہراتے تھے ہر چگے گڑیوں کا ٹائم تیس میلٹ پیچھے کر دیا جاتے تھے کیوں؟ پاکستان کے سمیے کے ساتھ محلانے کی کئی علاقوں میں بھا خائدہ اکیس گولویوں کی سلامی دی جاتی تھی کسی شہید کے لیے نہیں ایک ٹیرریسٹ دیش کے دشمن کے سممان میں یہاں کا تو وہ عالم ہے برسات اگر پاکستان میں ہو تو چھتریاں یہاں کشمیر میں کھلا کرتی ہیں وہنگداروں کو پولیس پروٹیکشن دیا جاتا تھا یہ بھی بتائیے نا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقبول بھٹ کشمیر کے رائٹس کے لیے لڑ رہا ہوں رائٹس رائٹس نہیں آزادی آزادی بھیک رائٹس ہو اچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جے کے لیے لڑ رو کے قارن انڈیا کا نام انٹرنیشنل کمیونیٹی میں خراب ہو رہا ہو اور انڈیا کو ایمبریسمنٹ فیل ہو رہا ہو تو راو نے پلان کیا ہو کہ کسی بھی طریقے سے جے کے لیے لڑ رو کو بدنام کیا جائے اور اسے روکا جائے we never know راو کے ایجنٹس نے خود انڈین ڈیپلومیٹس کو ماروایا ہو اچھا کہ جے کے لیف اور مقبول بھٹ کو ٹیرریس کرار دیا جا سکے اور پھر بعد میں مقبول بھٹ کو فاسق دے کر انڈیا کشمیر کی پیڈم سرگل کو روکنا چاہتا ہو تم کس کے ذاتھ ہو مقبول بھٹ ایک ٹیرریس تھا بھارات کا دشمن چنے اب بھٹ کو بھٹ کو انڈیا پولیس بھالو کو مارا ایک ڈیپلومیٹ کو مارا بینگ لٹا پھر اُس کے مینیجر کو مارا انڈین ایرلینس کا ایئرکب ہائی جا گیا پھر اُسے بلاسٹ کر دیا اُن کے لوگوں نے بھارے بازار میں ایک جج کو گولی مار دی وہ ای کشمیری بندی تھا جیسے کہ تم ہو یہ سب تمہیں کچھ دیکھتا نہیں تو میں صرف دیکھتا ہے کہ جے کے علیو گھلٹی ہے کی نہیں امان اللہ مقبول یہ سب سم تھے ہے نا آپ زلگرو کی طرح تم مرنے والے کیا نہیں تم مرنے والے کو ڈیفینڈ کر رہے ہو یہ کشمیری پنڈیت ہو کر ٹیلیریس کی زبان بول رہے ہو یہ تمہارا کونسٹیٹوشن ہے یہ ہے تمہاری جاسٹس تم کونسٹیٹوشن کے ساتھ نہیں ہو تم بھارت کے دشمنوں کے ساتھ ہو جادیوں کے ساتھ ہو اور اگر تم کسی کے ساتھ نہیں ہو تو اپنے دادا پوشکر کے ساتھ نہیں ہو 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 موسیقی موسیقی موسیقی